یہ دیکھیں جی ہم نیشری آئے ہیں یہ نیشری ہے اور یہ مجھے بتاتے جاؤ کون کون سے پودے ہیں یہ کون چمبلی کا اچھا ہے میں نے بھیک لینا ہے یہ بہتا ہے اور وہ والے نام نہیں پتا کیوں نہیں پتا آپ کو نام تھوڑا پوت پتا ہے وہ اچھا یہ ساری چمبلی ہیں وہ ایسے خوبصورتی کے لیے ہیں یہ کون سے پودے ہیں آپ کو گیا مجھے نہیں پتا یہ پرس پاکڑنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی خوبصورتی کے لیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پودے ہیں یہ کون سے پودے ہیں اچھا اچھا یہ ساری نیشری ہے یہ تو مجھے مسمی لگ رہا ہے کوئی دیکھیں یہ ساری نیشری ہے بہت اچھی بنی ہے ہر پودہ یہاں ہے یہ بہت خوبصورتی کے لیے ہیں یہ بہت خوبصورتی کے لیے ہیں یہاں پر خواجہ فریج نیشری ہے اس کا نام ہے یہ پودے ہیں یہ ایلو ہی رہا ہے یہ بھی خوبصورتی کے لیے یہ بھی خوبصورتی کے لیے اور یہ پتہ نہیں کون سے پودے ہیں اور بہت پیارے ہیں دیکھیں جی نیشری ہے ہم نے کہا ہم آپ سے شیئر کریں آج ہم یہاں سے کچھ پودے لینے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارے لگ رہا ہے بڑے بڑے پتے ہیں اس کے اور یہ گملے بہت بڑے 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 بنائے ہیں وہاں سینٹری ہوتا ہے یہ ساری نیشری ہے یہاں پہ یہ کتنا پیار پودے ہیں نا بہت خوبصورت ہے نا پتے ہیں کیا ہے یہ خجور لگ رہی ہے مجھے نا پانچے ہیں اچھا ہی اچھا ہی خوبصورتی کے لیے ہے ویسے یہ دیکھیں جی یہ سارے وہی ہیں خوبصورتی کے لیے بہت تیارے لگ رہے ہیں آگے دیکھیں ہاں یہ دیکھیں پتے کتے ہیں نرہ میں اس کے بہت زیادہ بلکل ملائم جیسے یہ بھی خوبصورتی کے لیے نا یہی پودہ ہے میرے خیال میں بڑے بڑے پتے ہیں صافٹ ہے بہت زیادہ وہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ پودہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ بھی خوبصورتی کے لیے یہ ایلو بھی رہے ہیں یہ سڑک آتی یہاں سے راستہ آنے کا اندر ہنٹری ہونے کا یہ دیکھیں کہ یہ بہت پیار ہے یہ بھی خوبصورتی کے لیے کمروں میں رکھنے کے لیے سائیڈ پر بہت پیارے لگ رکھتے ہیں کمروں میں اس کو بہت پیارا ہے یہ بھی یہ ہے جس کا بورڈ خوجہ فرید چنیرسٹری ہے یہ بھی کتنا پیارا ہے لائم سا ہے کون سا ہے یہ دیکھ کے تب پیارا ہے یہ بھی یہ بھی کمروں میں رکھنے کے لیے سائیڈ پر یہ بہت پیارا ہے یہ بھی بیل بنی بہت پیاری ڈیزائن بنی ہوئی ہے ساری بہت پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بڑے بڑے سے پتے ہیں یہ لان میں بہت پیارے لگتے ہیں یہ پودے ہم نے بھی یہاں سے لیے تھے یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ لان میں رکھ دیں سائیڈ پر ٹیکریشن کے لیے بہت پیارا لائے گا وہ دیکھو ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے گملے لگ گئے ہیں یہاں پر یہ بلکل باریک پتے ہیں یہ بھی پودے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی نیسری ہے یہاں پہ ہر پودے ہی بھی لینا چاہیے یہاں پہ آپ کو لے گا یہ دیکھیں یہ بہت بہت پیارے سٹائیل بنو ہوا ہے کتنی پیادی لکنیوں سے سٹارٹ کیا ہوا ہے واؤ زبردست بہت اچھا سٹائٹ بنا ہوا ہے خود بنایا ہے جیسے ان کو موڑ موڑ کے سائیڈوں سے بہت پیار سے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ بہت پیار ہیں یہ تیتنیاں بھی سی پیوڑ رہی ہیں پودوں کے کام کر رہے ہیں کام پہ یہ دیکھیں میں ویڈیو بنا رہی ہیں یوٹیو چینل کے لئے لوگاں پتہ چلنا چاہیے کونسپ ہو دیں یہ کونسپ ہو دیں یہ کس لئے ہوتے ہیں سجاوٹ کے لئے ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے لئے ہوتے ہیں اور یہ کونسپ یہ ایرو کے لئے اور یہ نسری کس کی ہے پہلے تمہاں بابا جی تھی وہ بابا جی کے لئے ہوتے ہیں اچھا وہ ایرو کے لئے ہوتے ہیں اچھا یہ کونسپ ہو دیں یہ کالی مرچ کا ہے کالی مرچ کا لگتی ہے کالی مرچ آپ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں پہلے کالی مرچ کا لگتی ہے کالی مرچ پیدا بھی اس سے ہی ہوتی ہے کالی مرچ پیدا بھی اس سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن جب ہم یہاں سے نا وہ لے کے گئے تھے لیچی کا لگتی ہے لائچی نہیں لگتی تھی اس پر اس کو لگتی ہے سابد لائچی وہ تھوڑا سا پھوڑے کی آئیٹ بڑھتی ہے کیوں لگتی ہے بڑی تو ہوئی تھی لائچی تو نہیں لگتی اس کو کہتے پتہ ہی ہیں بس آپ کے بات نہیں لگتی اکثر ہم نے یہ لگائی ہیں آپ نے پھر کوئی اور پودا دیا ہوگا ایک پتوں والا ہے ایک دوسرا لائچی والا بھی ہے لائچی والا دیا ہوگا اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بڑے تھے پتے کشبو بھی آتی ہے لائچی کے پودے نہیں وہ آتی ہے پتوں سے آ رہی تھی کشبو لیکن لائچی نہیں لگ رہی تھی لیکن اس کو جلتی نہیں لگتی وہ کم از کم ڈیڑھ دو سال کے بعد ہاں شاید یہ ہوگا اور اس کو مرچیں یہ جیسے کوڑا تھوڑا سا جار بنائے گا پھر لگی نہیں اچھ صحیح ہوگا اور کونسے پودے ہیں وہ بھی کافی سارے ہیں نیاز ہوئے ہیں یہ کونسے ہیں یہ جال بنائے ماشاءاللہ صورتی سے بہت آپ لوگ نے سجایا پودوں کو یہ بھی بیل ہے یہ فوٹبال ہے یہ بھی لون میں لگ جاتی ہے اچھا ہاں لون کے بہت پیارے پودے ہیں آپ لوگ کے پاس یہ فوٹبال کی طرح لگ جائے ہیں اور آپ لوگ نے ڈریکریشن بڑی پیاری کی ہوئی ہے وہاں لکڑیوں کے ساتھ بہت پیاری کی ہوئی ہے اس سے اچھا اور کونسے ہیں یہاں پہ پوری تکرچٹ پڑی ہے